السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم خواتین و حضرات یہ ربو الول کا خاص مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آپ سب بخوبی واقف ہیں اس مہینے کی فضیلت سے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اس حوالے سے سوچا ایک عمل میری نظر سے گزرا سوچا آپ سب کی خدمت میں رکھ دوں تو وہ عمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں اجاگر کرنے کا یہ عمل ہے ایک خاص ورد ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو محبت بیدار ہو جائے عشق ہو جائے تو صبح شام سات سات بار یہ تین ورد پڑا کرے وہ کون سے ورد ہیں نمبر ایک سات مرتبہ سورہ کا اثر نمبر دو سات مرتبہ درود شریف اس میں آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور نمبر تین سات مرتبہ سورة زحا ان تین اور آدھ کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ خود اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں نہ صرف پیدا ہوگی بلکہ آپ کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہوے طریقے کے مطابق آپ کی بدلنا شروع ہو جائے گی اور آپ سنت کے مطابق اسلام کے بتاہوے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے اور آپ کے اندر بہت ساری کیفیات جو ایسی ہیں جو منفی ہیں وہ مصبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو ایک سکون اور اتمنان حاصل ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جب آپ یہ دل سے کریں گے یہ چیزیں دل سے کی جاتی ہیں جب آپ دل سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی کیفیات کا ظہور بھی اس کا احساس بھی آپ کو ضرور ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ نہ صرف اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے بلکہ دیگر دو سب آپ کے ساتھ اس خاص مبارک عمل کو ضرور شیئر کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ سب بھی دل سے کہہ دیجئے آمین یا رب العالمین